لائف پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ لائف پارٹنر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یعنی آنکھیں چار ہیں منظر ایک نظر آرہا ہے یہ ہے لائف پارٹنر لائف پارٹنر یہ ہے کہ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے اور میرا دکھ تمہارا دکھ ہے تمہاری خوشی میری خوشی ہے میری خوشی تمہاری خوشی ہے جب دونوں کی خوشیاں الگ ہونے لگیں دونوں کے دکھ الگ ہونے لگیں دونوں کے فیصلے الگ ہونے لگیں دونوں کی امنگیں الگ ہونے لگیں دونوں کی پرائیورٹیز الگ ہونے لگیں ترجیحات الگ ہونے لگیں اور دونوں دنیا کو زندگی کو اور خوشی کو اور کامیابی کو الگ الگ انداز سے امیجن کرنے لگیں تو یہ شریک حیات نہیں ہے یہ رکاوٹ حیات ہے یہ پروپلم ہے بات واضح ہو رہی ہے تو شریک حیات جو ہے وہ جیسے ہم لائف پارٹنر کہتے ہیں جتنی شیئرنگ ہوگی جیسے میں نے ارز کیا کہ آنکھیں چار ہیں منظر ایک ہے جو دکھائی دیتا ہے لائف کو ایک انداز سے دیکھتا ہے ون نیس اچیف کی ہے ان کی بینائیوں میں وحدت پیدا ہو گئی ہے ان کے خیالات میں وحدت پیدا ہو گئی ہے توحید نے ان کو اس طرح مانج دیا ہے توحید نے ان کی ایسی تطہیر کر دی ہے کہ ان کے خیالات میں وحدت پیدا ہو گئی ہے ان کے مزاجوں میں وحدت پیدا ہو گئی ہے ان کے افکار میں وحدت پیدا ہو گئی ہے ان کے مقاصد میں وحدت پیدا ہو گئی ہے بات واضح ہو رہی ہے بہت کمال کی بات تو یہ اللہ سے اس کی دعاوی کرنی چاہیے نہیں تو انسان جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے جیسے روم میٹ ہے بس یعنی اس سطح پر زندہی گزرتی ہے کہ مطلب تم مجھے کاٹ رہی ہو میں تمہیں بھگت رہا ہوں یعنی میں کیا کروں اور وہ بہت سے لوگ ایک دوسرے کو لوگوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ لے ایک دوسرے سے کوئی تعلق کی تعلق کی کوئی گرمہت محسوس نہیں ہوتی تعلق کی کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تعلق کی کوئی چاشنی محسوس نہیں ہوتی ایسی جگہ پہ زندگی پہنچ گئی ہے لیکن ایک دوسرے کو اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گا کمال ہے مطلب انسان نے انسان کی عبادت کا آخری درجہ پہ حق ادا کر کے دکھا دیا موسیقی موسیقی